وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ اور پھر یہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے بہا دیا ان کے لیے بہا دیا عین القطر تابے کا ایک چشمہ جو یمن کے قریب میں تھا تابے کا ایک چشمہ بھی ان کے لیے لگا دیا کہ جیسے پانی آتا ہے ایسے اس تابے کا چشمہ آتا تھا جس سے وہ اپنے لوہے کو اور اس کو بناتے تھے وَمِنَ الْجِنِّ مَا يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِعِذْنِ اور جنوں کو انہوں نے ڈیپٹی لگائی ہوتی تھی کہ جنات کو کام پہ لگاتے تھے کہ یہ کرو اور وہ کرو اور جنات کو انہوں نے مسجد اقصہ بنانے کے لیے اور بیت المقتص بنانے کے لیے لگایا ہوا تھا کہ یہ کر لو اور وہ کر لو جنات سے بہت کام لیا کرتے تھے ہوا یہ کہ جنات جو ہے وہ کام کیا کرتے تھے اور ان کو بڑے بڑے حوض بڑی بڑی امارتیں اور چولوں کی دے گئیں اور ساری کی ساری ان کو کیا کرتے تھے جب سلمان علیہ السلام کی موت کا وقت آنے لگا اللہ جلالہ نے پہلے سے ہی ان کو بتلا دیا کہ آپ کی موت اس وقت میں آئے گی انہوں نے ایک ہلا کیا جنات کے لیے کہ جنات اور کسی کی بات نہیں مانیں گے جو کام پڑے ہوئے ہیں یہ رہ جائیں گے بیت المقدس کا کام ہے اور بہت بڑا زیادہ کام ہے میری موت تو آنے والی ہے انہوں نے ایک شیش محل بنایا ایک شیش محل بنایا اور اس میں اپنے ڈنڈے کے عصا میں جیسے دیکھتا بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے ایسے اس میں کھڑے ہوگے عصا کے ساتھ اور اللہ جلالہ نے یوں کھڑے میں ٹیک لگے ہوئے میں ان کی روح کو واپس لے لیا اب یہ ہے کہ جان چلی گی اور وہ ایسے کھڑے ہیں اور جنات جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں صبح شام ڈی پیڈ 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 لگے ہوئے ہیں کہ ہماری نگرانی ہو رہی ہے ہماری نگرانی ہو رہی ہے پھر کیا ہوا کہ وہ جو عصا تھا اس کو دیمک لگی وہ عصا تھا اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ بھی ہم نے ہی اس کو دیمک لگائی جب وہ کمزور پڑا تو سلیمان علیہ السلام کا جو سم مبارک ہے وہ گر گیا جب گرا تو پھر جنہوں نے کہا ہو 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 ہمارے ساتھ کیا ہوا ہم تو بڑے پھنے خام بنے پھرتے تھے ہم تو کہتے تھے کہ ہم ہمارے پاس بڑا علم ہیں ہم تو کہتے تھے ہم ہشیار ہیں تیز ہیں یہ وہ ہیں تو ان کو تعلیم بھی دکھلانا تھی آپ تو اتنے زیادہ ہشیار اور بڑے علم والے اور کام والے تو اپنے آپ کو جانتے تھے پتہ نہیں کتنے عرصے سے وہ عصا لگا رہا اور کتنے عرصے سے اس کو دیمک لگی اس کے بعد وہ گرے ہیں اس وقت تک کیا ہوا تھا اس وقت تک تعمیری کام مکمل بھی ہو چکا تھا اور وہ کام کیا کرتے تھے جو چاہتے تھے لہو ان کے لئے ممہاری بڑے بڑے قلعے اور عمارتیں و تماثیل اور بڑی بڑی مورتیاں وہ بناتے تھے و جفان ان کل جواب بڑے بڑے حوز بناتے تھے و قدور راسیات اور بڑی بڑی دیکھیں بناتے تھے اعمل آل دعوود شکر اللہ پاک نے کہا کہ اے دعوود علیہ السلام کی آل تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو و قلیل من عباد یہ شکور بہت تھوڑے میرے بندے ہیں جو شکر گزاری کرنے والے ہیں شکر گزاری کا بھی بڑا مفہوم قرآن عزیز میں بڑا وسیع طریقے سے آتا ہے کہ تم اللہ کی شکر ادا گزاری کرو ہر وقت شکر کرو اللہ جللہ جلالہو آپ کو وہ بڑھائیں گے اور یہ ہے کہ ہمارے ہاں بزنس میں ایک قیدہ ہے جو جتنا زیادہ روتا ہے وہ اتنا زیادہ کامیاب بزنس مین ہے جو جتنا زیادہ روتا ہے اس کو بوچیں کیا ہوا ہے بس جی بس جی بس جی جو جتنا زیادہ روتا ہے اتنا زیادہ کامیاب بزنس مین ہے کہ اپنی کوئی چیز زہر نہیں کرتا وہ کرے یا نہ کرے لیکن اللہ پاک کا شکر ادا ضرور کرے جس درجے میں بھی ہے جس درجے میں بھی ہے وہ قرض میں دبا ہوا ہے یا یہ ہے کہ وہ پارٹیوں کی جکڑے میں آیا ہوا ہے ان کی دار میں آیا ہوا ہے جس صورت جو انسان جس درجے میں ہے وہ جتنی بڑی مصیبت اس کے اعتبار سے ہے اس میں اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ قادر ہے اس سے بڑی مصیبت میں ڈالنے تو اس سے بڑی مصیبت میں ڈالنے تو پھر بندہ کیا کرے گا موسیقی